پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مکتی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ کو بہت علم اپنے معرفت کے لئے ان سے بہت کوشش کیا اللہ آپ کو کامیاب کریں میرا سوال یہ ہے مکتی صاحب کے جیسے دل کے جو امراض ہوتے ہیں کیبر ہے حسد ہے اور پھر جتنے سارے امراض دل کے لئے دور کرنے کے لئے کیا کیا جائے دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ جیسے دل کے جو بات ہوا اللہ ہی جانتا ہے تو یہ ایک مشنہ تھا کہ کیا شیطان نہیں وہ دل کے بات دل میں فائدہانی بات کو جان دیتا ہے کیونکہ بعض مطلبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جیسے کو سوچیں ایک عمل کرنے کا گناہ چھوڑنے کا تو وہ شیطان جو حاوی ہو جاتا ہے اس کو کرنے نہیں دیتا ہے شکریہ ماشاء اللہ ماشاء انڈیا سے پہلی مرتبہ کی کال ملی ہے آپ کی مسررت جو ہے وہ قابل قدر ہے ہمیں بھی خوشی اور مسررت ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے اور ہمارے بیانات سے آپ کو نفع پہنچتا رہے ہیں ہم سب کے لئے وہ صدقہ جاریہ بنے اور باقی دل کے حوالے سے آپ نے جو سوال کیا کہ دل کے امراض حسد کی بغض 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 کی کیسے دور ہوں اس کے لئے سب سے آسان اور ایک ہی عمل ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھے بس اپنے آپ کو سب سے کم تر جیسے دن آپ نے سمجھے شروع کر دیا تو دل کے سارے امراض آٹومیٹکلی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے یہ حقیقت ہے کیونکہ انسان کی حقیقت مٹی ہے اور مٹی پستی کی طرف گرتی ہے بلندی پہ نہیں جاتی بلندی پہ پھینکو زمین پہ آتی ہے تو ہماری اصل چونکہ بابا آدم کی تخلیق مٹی سے ہے تو ہماری چونکہ سب کی اصل جب مٹی ہے تو مٹی جب انسان اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے اب کمالہ ظاہر ہوتے ہیں تو ہماری اصل چونکہ مٹی ہے انسان مٹی کی طرف اپنے آپ کو مٹی کر دے تو پھر آپ دیکھیں کہ مٹی جو ہے وہ اللہ نے خزانوں سے بھری بھی ہے اس میں پوری دنیا میں جو آسمان و زمین میں خزانیں ادر آتے ہیں سارے مٹی سے پیدا ہوتے ہیں آسمان سے صرف بارش برستی ہے اور دھوپ اور چاند کی چاشنی آتی بس باقی ساری دولتیں جو ہے زمین سے اللہ اگاتے ہیں کیوں کہ مٹی جو ہے اس نے جو اپنے آپ کو فنائیت دی ہے بس اس میں اللہ تعالی سارے کمالات پیدا کر دیتے ہیں تو انسان اپنے آپ کو جس دن اپنی اصل کی طرف لوٹ کر مٹی سمجھنا شروع کر دے گا میں سب سے کم تر ہوں تو آٹومیٹکلی آپ کی دل کی امراض جو ہے وہ سب کے سب ختم ہونا شروع ہو جائیں گے یہ اس کے لئے مراقبہ کریں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دل کی بات جو ہے شیطان اس کا علم ہو جاتا ہے یعنی ہاں اللہ تبارک و تعالی کی اطلاع اور قدرت پر شیطان کو بالکل علم ہوتا ہے کیا ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے شیطان کو کھولا اختیار دے رکھا ہے اور کھولی قدرت دے رکھی ہے بندوں پر حاوی ہوتا ہے اس کے وسافز خیالات پر بھی حاوی ہوتا ہے تو تب ہی تو پھر وہ شیطان جو ہے انسان کو صحیح اغوا کرے گا اور یہ امتحان بنے گا اور انسان پھر اس سے ہٹ کر رحمان کی طرف جائے گا اگر شیطان پر اس طرح کی قیدے لگ گئیں کہ اس کو دل کا حال آپ کا پتہ نہیں لگا تو پھر تو شیطان کہہ سکتا ہے مجھے آپ نے قدرت کامل دین ہی تو میں کیسے گمراہ کر سکتا ہوں اس لئے اللہ نے قرآن کریم میں بھی اس کو کامل قدرت دیا ہے یہ کہہ دیا کہ میرے جو مخلص بندے ہوں گے وہ تیری قدرت کے تحت جو تیرے شیغار نہیں ہوں گے باقی کہ تو شیغار کرتا پھر ان کی مجھے بھی پرواہ نہیں ہے اس لئے شیطان کو اللہ کی اطلاع دی ہوئی قدرت کے مطابق دل کے وسط خیال پر اطلاع ہو جاتی ہے اسی وجہ سے پھر انسان کی خیالت کو پھٹکا کے ان کو برائی کی طرف متوجہ کرتا ہے بہت شکریہ